اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں امیدی کب سب چھک ہوں گے تو یہاں چل اور اٹیسے میں اٹھ آئکھ کرتے ہیں گرین مسالے میں اپنی اٹھ ک fright惜 کا اٹھ آئھ ode Imperials میں اٹھ کر کرنا اسطرح پر مجھوائر اور م مدد کب میں کوئی ساتھ کرتا ہوں تو یہاں اٹھ کے ساتھ پر ہوں یہاں داری ہیں اور اب جوہے میں نے جو مسالہ بنائے وہ میں ایڈ کر لیتی ہے اس کو میں فرائی کروں گی بہت کم اتنا زیادہ فرائی ہوتا نہیں ہے سمجھو دم بھی بنتا ہے یہ تو میں جوہے میں یہ مسالہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو جوہے میں تھوڑی در کے لیے کور کروں گی اندر سے کک ہو جائے گا پھر دوسرا سائیڈ بھی اس کا کک ہوتا ہے یہ جوہے ناروٹی کے ساتھ ہم نہیں کھاتے یہ ایسے ہی کھاتے ہیں with a fork اگر آپ کو اس میں کیچپ یا اچھی ریسوس کچھ بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اوپر سے آپ ایڈ کر سکتے اس کے ساتھ کھا سکتے ہو لیکن یہ جوہے ناروٹی کے ساتھ نہیں کھاتے اور جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ چیز بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں آٹا صرف ایک ہی چمچ جتنا ہی ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا تو اس لیے کارز بہت کم ہوتا ہے باقی پروٹی ویڈیٹابل جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے اور اس کی جوہے ناروٹی فول ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی بہت جنا کافی دیر تک کچھ بھی چاہیے نہیں ہوتا تو یہ ڈائٹنگ کے لیے بہت بہت بھی اچھا ہے اور اگر بیسن میں بناو تو بیسن میں بنتا ہے دوسری آٹوں کے ساتھ بھی بن سکتا ہے لیکن میرے پاس یہ بچا ہوا تھا تو میں نے سوچے اس کو بھی یو نو یوز کر لیتے ہیں تو یہاں جوہے یہ ایک سائٹ سے کوک ہو گئے اب جوہے میں اس کا دوسرا سائٹ کوک کروں گی یہ تقریبا دمپے بن جاتا ہے اس کو جوہے زیادہ آئل کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں جوہے یہ بن گیا ہے اب جوہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیری سوس کیونکہ چیری سوس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے کسی کو مایونیز کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہوگا اور کسی کو کیچپ کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے لیکن میرے ہزبن کو کیچپ اور مایونیز اچھے نہیں لگت تو یہاں جوہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چیری سوس اور میں نے اپنے لیے جوہے نا ایک بوائل ایگ بنایا ہے اور اس کے ساتھ چاہیں بنائی ہے اور بریڈ میں وہ کھاؤں گی اور یہ جو میں نے بنایا تھا یہ میرے ہزبن کے لیے بنایا تھا تو بریکفنس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں جوہے نا میرا چلہ جو تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے تو میں نے سوچا چلو آج میں اس کو صاف کر لیتی ہوں ان کا جو برنر ہے نا اس کے اندر جب اگر کوئی چیز گر جائے چاہیں یا کچھ ب تو ایسے ہی چپک جاتے ہیں اور اس کا برنر کا مو بہت چھوٹا ہے میرے فنگر بھی نہیں جا سکتے تو بہت مشکل سے اسے ہاں سے صاف ہوتا ہے تو میں دو یا تین دن کے بعد میں اس کا برنر صاف کرتی ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے صاف کرتی تھا تو بہتے سکریجز لگتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ جس کا بنا ہوا ہے نا تو اس کے شاید جو فینشنگ ہوتے ہیں پیتا نے کیا کہتے ہیں اس کو جو سموت نہیں ہے سوف نہیں ہے تو یہاں جوہے میں اس کا برنر صاف کر رہی ہوں اور اس میں جو جوہے نا تھوڑے سے نشان ہے تھوڑے سے داگ ہے تو یہ جوہے نا کچھ زدی ہو گئی کیونکہ اس کو دو دن ہو گئے ہیں تو اس میں جوہے نا میں اب ایڈ کر رہی ہوں میچھی سوڈا اور اس کے ساتھ ٹاٹری اور اس کے ساتھ جوہے دش واشر ہے وہ میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتی ہوں اس کے بعد جوہے نا میں ایڈ کروں گے تھوڑا سا پانی اور چھوڑ دوں گی اس کو کم سے کم ہاف آور تو میں اس کو چھوڑ دوں گی اور ابھی تو صبح کا ٹائم میں میری ہیلپر بھی نہیں آئ ہے تو میں ایک دوسرا کام کر کے پھر میں آؤں گی اس کو جوہے نا صاف کرنے کے لیے اچھا اس کا جو برنر ہے نا یہ بہت مشکل سے اندر سے صاف ہوتا ہے کیونکہ اس کے سراخ بہت چھوڑے ہیں میری فنگر بھی بہت مشکل سے جاتی ہے تو میں اس کا توٹھ برش رہے صاف کرتی ہوں جو میری پاس پہلی والا چولا تھا نا وہ اس طرح کا نہیں تھا اس کا مو کافی برا تھا اور اس کا برنر میں صرف ایک ہی پیس تھا اس کے برنر جوہے نا اس کے اندر دو پیسز ہیں دو شیپ اور دو � ہی پیسے الگ الگ صاف کرنے ہوتا ہے نا تو مجھے ایک فنگر سی جوہی نا صاف کرنا ہوتا ہے یا پھر میں یوز کرتی ہوں ٹوٹھ برش تو بس اس برنر میں جب لیا تھا تو میری آئیڈیا نہیں سوچا کی اتنا مشکل سے صاف ہو گیا مجھے لگا تو ایزی لی صاف ہوگا تو خیر ہر چیزے سے ہوتا ہے جب لو پھر یوز کرو پھر پتا چلتا ہے وہ ہوتی کیسی ہے اینیوی تو یہاں جو ہے میں اب اس کو صاف کروں گی اندر سے اور جو بھی پارٹ ہے میں اس کو نیکال کی اس کو ان در سے صاف کروں گی اور یہ جو جیپ کلین ہوتی نا میں دو یا تین دن بعد کرتی ہوں باہر سے تو روز جولہ صاف ہوتا ہے بلکہ ہر وقت جب بھی کھانا بناو اس کے بعد جو ہے لازم صاف ہوتا ہے پر برنر جو ہے نا افتر ٹو دیز میں صاف کرتی ہوں اور میٹھی سوڈا اور وینیگر یا پھر ٹاٹری ٹاٹری اور وینیگر جو ہے نا وہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں آپ کو از جو بش اگر آپ ان دونوں میں سے ایک ہی یوز کرو دونوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے تو یہاں ج اتنے ہیلپ کرتے ہیں اسپیشلی وہ داگ جو نکلتے نہیں ہیں چاہے وہ چولے میں ہو یا سنکھ میں ہو یا کسی ہنڈی جو جل جائے اس میں ہو میرے لیے یہ بہت کام کی چیز ہے جو اسا ٹائم لگتا ہے کہ اس کو لگا کے پھر چھوڑ دو تین فیفٹین منسٹی پنٹ آپ کی چیز کتنی زدی ہے نکلنے کے لیے لیکن یہ بہت یوز فول ہے مجھے یہ دونوں چیز بہت پسند ہیں میں جب بھی گروسری لیتی ہوں ایک میٹھی سوڈا دوسری ٹاٹری یا وینی گر میں بہت زیادہ ہی لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے کوکنگ سے زیادہ مجھے ایسی کاموں میں کاما جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت یوز فول ہے اگر کسی کا بھی چولایا اس طرح کوئی چیز جو خراب ہونا آپ لوگ یہ ٹرائے کرنا بہت بہت ہی ہیلپ فول ہوگا آپ کے لیے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا سٹیل چمک جائے جیسا کہ یہ چولا سٹیل کا ہے باہر سے تو اس کے لیے بلیش یہ ہوئیتا ہے جو ہم کپروں کو واش کرنے کے لیے یوز کرتے وہ والا بلیش یوز کرو اس کی سٹیل کے اوپر صرف وائپ کرنا ہوتا ہے اس کی بات پانی یوز نہیں کرنا ہوتا ہے بس بلیش سے وائپ کر لو تو سٹیل جو ہینا فول چمک جاتا ہے تو میں نے جو اسپریئی یوز کیا تھا اس میں بلیش تھا ڈیٹول تھا اور وینیگر کا اسپریئی تھا تینوں چیزوں کمک ساتھ ہو اس لیے جو ہینا چولا کچھ زیادہ ہی چمک جاتا ہے اس سے بہت کلین لگتا ہے سلپ کو اور دیوار کو میں اسی اسپریئی سے ساف کرتی ہوں تو امید ہی یہ طریق آپ کے لیے یوزفل ہوگا اور میں خیال میں سب ہی صفائی کر رہے ہوں گے رمضان کی تیاری کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا یوزفل لگے گا اور آپ بھی ٹرائ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ یوزفل ہی ہوگا سب کے لیے جس لائک از اٹس فور می اور یہاں جو ہی میں نے لینچ سٹارٹ کیا ہے لینچ بھی بنا رہی ہے تینڈے اور یہ جو ہینا تینڈے یہ تو بہت سوفٹ ہے یہ ایسے ہے کہ آپ اس کو دم پر کوک کرنا ہوتا ہے اس کو زیادہ کوک کرنے کی بلکل ب زہرت نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ جو ہینا جس لائک ہافرائی ایگ جس طرح ہافرائی بنتا ہے نا بس ایسے ہی بن جاتا ہے یہ جلدی سے تو یہاں جو ہی میں پہلے اونینڈ ڈالوں گے میں اس میں اور ٹومیٹرز آٹ کروں گے آفکورس تو اس کے بعد جو ہی میں یہ تینڈے ایڈ کروں گے کیونکہ یہ دمپی بن جاتے ہیں بہت بہت ایزی لی اور جلدی بن جاتے ہیں اور یہاں میں نے لیا ہے ایک اونینڈ میڈیم سائز کا ہے اور میں ان کو جو ہینا باری کٹ کروں گے جیسے کہ ہ ہم گوشت کا سانن کی کٹ کرتے ہیں نا ویسے ہی میں کٹ کروں گے اس کو اور اس کے بعد جو ہینا تھوڑا سا فرائی کروں گے آئل میں اور پھر میں ایڈ کروں گے اس میں ٹومیٹرز آم از جو ہیش اگر آپ اونینڈ ڈالنا چاہتے ہو یا نہیں آپ گارلک کا بھی جو رائے ہوتی ہے وہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ آپ ٹنڈے فرائی کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہینا اونینڈ اور ٹومیٹرز کا پیسٹیو بنتا ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد کوئی بھی سبزی ایڈ کر لیتی ہوں کوئی اور سبزی بناتی ہے تو میں زیادہ تر ایسے ہی بناتی ہے مجھے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو یہاں جو ہی میں نے اونینڈ ڈال دیا ہے تو اس کو فرائی کروں گی اور پھر ٹومیٹرز بیار کروں گے ساتھ میں اور یہاں جو ہی میں نے ٹومیٹرز ایڈ کر دیا اب اس کو جو ہینا کور کروں گی جب تک کہ ٹومیٹرز گل جائے سافٹ ہو جائے بلکل پیسٹ بن جائیں گے نا اس کے بعد میں ٹنڈو ایڈ کروں گے اس میں موسیقی 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 اور اب جو ہے میں بس روٹی نکالوں گی اور لنچ کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے اب ہوا ہے رات کا ٹائم اور ہم جا رہے آوٹنگ ویس فیملی ایسے اسکرم کھانے کے لیے اور پانے پوری کھانے کے لیے تو میرا موڑ ہے پانے پوری کھانے کے لیے سہول سی اگر اسکرم کھائی یا نہیں تو ابھی میں تیار ہو گئی ہیں اور ہم ابھی جا رہے ہیں اور آج کا ویڈیو اتنی ہے امیدی کاف لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی موسیقی